مولا امیر المومنین ہمیشہ ظالم کے ساتھ دشمنی کے حالت میں رہو اس کے مخالف رہو اور مظلوم کے حمایت کرنے والا بن کے رہو نفسیاتی طور پر بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی موت کے دہانے پر ہو تو وہ اگر کوئی بات کرے تو اس بات کو سچ مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے حقیقت پر مقنی تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایسی وقت میں بات کر رہا ہے کہ اس کی وہ اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے لہٰذا وہ سچ بیان کر کے جاتا ہے اور مولا امیر المومنین جو کہ ولی خدا ہے وسیر رسول ہے آپ کے تو ہر وقت ہر لمحہ آپ کی بات حق و صداقت کی منارہ ہے وہ ایسے وقت میں جب آپ کی شہادت قریب ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے فرزن ہمیشہ ظالمین کے مخالف رہو اور مظلومین کے حمایت کرنے والا بن کے رہو عالمی یوم القدس بفرمانے امام خمینی رحمل کبیر جمعات الویدہ کو یوم القدس کے طور پر منانے کا حکم دیا آپ نے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن کو نہیں منا تھا وہ استعمار کا ایجنڈ ہے یعنی کہ عالمی استقبار اور استعمار کا حمایتی ہے وہ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ مظلومین فلسطین یمن بہرین شام دنیا کے جس کونے میں بھی مظلوم ظلم کے شکار ہیں ان کے خلاف ظالموں کے خلاف آواز بلند کریں ان کی مظلومیت کے حامی بن کر میدان میں نکلیں لہٰذا سیونیزم اس وقت دنیا اسلام بلکہ دنیا انسانیت کے ماتھے پر ایک داق بدنما داق کی طرح ہے جس نے ظلم و فساد کا بزار گرم کیا ہوا ہے مظلومین فلسطین کے بچے خواتین گوڑے ان کے زمینیں ان کے گھر کوئی چیز محفوظ نہیں ہے لہذا ایسے حالات میں مومنین بالخصوص اور بالعمور تمام مسلمان تمام انسانوں پر بلہذا انسانیت فرض ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کریں کیونکہ کیسا سیونیزم ایک ایسا نظریہ ہے جس کو ظلم کے بنیاد پر جس کے بنیاد ڈالی گئی اور جس کے بنیاد میں بھی ہزاروں بے گناہ انسانوں کا خون بہایا گیا اور اس کو اپنے قدموں پر کھڑا رکھنے کے لیے بھی ہزاروں انسانوں کو قربان کیا جا رہا ہے پس ایسے حالات میں اور خصوصاً ان آج کے دمانے میں کی جس کو موڈرن دور کہا جاتا ہے انسانیت کا دور کہا جاتا ہے علم کا دور کہا جاتا ہے ایسے دور میں بھی جب اس طرح کے مظالم جاری ہوں تو تمام انسانوں کا فرض ہے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں رہبر موسم بھی فرماتے ہیں کہ واجب ہے ہر انسان پر اور بہت خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ یوم القدس اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے کا یہ مرحلہ جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کے خون کو گرما دیتی ہے اور یقجا کرتے ہیں مسلمانوں کو ایک نقطے پر کیونکہ بیتر مقدس نا صرف سنیوں کا ہے نا شیوں کا ہے نا دیوبندی کا ہے نا یہ اہل حدیث کا ہے بلکہ القدس تمام مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہ کیسی جامع نقطہ ہے کہ تمام مسلمان متحد اور اتحاد ہو کر یک آواز ہو کر ظالم کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں گرچہ آج کے دور میں اس سے وبائی مرد کی وجہ سے اجتماعات اور ریلی وغیرہ پر پابندی لگائی گئی ہے اور انسان کو اس سے احتلال کرنا چاہیے لہذا ایسے حالات میں بھی کسی نہ کسی طرح سے اپنے آواز کو مسلمانوں کے حمایت میں بلند کرنا چاہیے سمینار کی صورت میں کانفرنس کی صورت میں اور پرشم وغیرہ لہرا کر تاکہ ان حالات میں بھی مظلومین کو یہ احساس ہو کہ ہمارے حمایت کرنے والے پورے دنیا میں موجودے مظلوم کے حوصلہ ابزائی ہوگی اور ظالم اپنے ظلم سے ظالم کو اپنے ظلم سے روکنے کا ایک بہت بڑا کام انجام پائے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ